اسلام علیکم میں ہوں بلال ایمشہ ڈیفنس ریٹل کے صاحب چینی جی 35 تیاری کی کامیاب درواز نے امریکہ اور یورپ کے میڈیا کو ہلاکہ رکھ دیا ہے اور آج کل اس پر اس کی بہت زیادہ مقبولیت ہے جی 35 بنیادی طرف جی 31 سٹلٹ لراکہ بمبار تیارے کی نیول شکل ہے چین جو بہت تیز سے اپنا تیسرا تیارہ بردہ جہاز تیار کر رہا ہے اس کے لیے انتہائی جدید تیاروں کی ضرورت اسے درپیش تھی جس میں آپ وہ بہت اچھی طرح اور بڑی ہی بہترین طریقے سے کامیاب ہو چکا ہے امریکہ نے جی 31 کو امریکی ایف 35 کی نکل قرار دیا تھا لیکن چین نے اپنی محنت و کوشش سے ملکی طور پر نا صرف جی 31 سٹلٹ لراکہ تیارہ کو تیار کیا ملکہ اب اس کی نیول ویجن کو بھی بہت ہی کامیابی سے تیار کر لیا ہے چین نے ملکی طور پر جی 11 تیاروں کی نیول ساکھ جی 15 بنائی تھی جس کو پچھلے کئی سالوں سے چینی بیریہ استعمال کر رہی ہے اور یہ تیارہ اس قدر کامیاب نہیں تھا جس طرح چین کی بیریہ کو ضرورت تھی لیکن یہ تیارہ بہرحال اپنی نیوی کے لیے بہترین خدمات سے انجام دے رہا ہے اور دنیا کے واحد لڑاکہ تیاروں میں شامل ہے جس کا جو نیوی سے اپریٹ ہوتا ہے یعنی ائرکرافٹ کیریر سے اپریٹ ہوتا ہے اور اس کا مدل اس قدر زیادہ ہے اس کی وجہ سے اس تیارے کو اپریٹ کرنا اور استعمال کرنا بہرحال مشکل تھا اور چین کو اس سے کافی مسائل درپیشتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اس کو اچھے طریقے سے استعمال کر رہے تھے یورپ اور امریکہ کے ماہرین وابیلا کرتے تھے کہ جی 15 جو ہے وہ انڈر پاور تیارہ ہے لیکن اب یہ مسئلہ بھی حال ہو گیا ہے چین نے دوسری اپشن بھی استعمال کی ہے یعنی جی 35 بھی بنا لیا ہے اور اب جن جی 15 تیاروں کو جدید بنانے کے لیے طاقتور انجن بھی جو ہیں وہ مارکٹ میں لے آئے ہیں جی 35 پانچویں نسل کے احلات اور نئے طاقتور انجن سے مزین ہیں چین امریکہ کے بعد دنیا کا واحد ملک ہے جو اپنی فضائیہ اور بیریت دونوں کے لیے سٹلس ٹکنالوجی کے حامل ففت جنریشن تیارے استعمال کرے گا چین کے تیاروں میں چینی ساختہ انجن نصب کیے جاتے ہیں جو روس کے انجن کی نکل ہوتے ہیں روس کے آر ڈی 93 انجنوں سے مشابہہ ڈبلیو ایس 13 انجن اس تیارے میں لگائے گئے ہیں لیکن ان کی جگہان ڈبلیو ایس 19 انجن جو ہیں وہ نصب کر دیے جائیں گے جو کہ بہت زیادہ طاقتور ہیں اور بہت زیادہ طاقتور بھی ہیں اور ریلائیبل بھی ہیں اس کے بعد جی 31 اور جی 35 تقریبا 24 ٹن وزن اٹھا سکیں گے جو پہلے 18 ٹن ہے جی 31 اور جی 35 تیاروں میں اندرونی طور پر 2000 کلو گرام اتھیار نصب ہو سکتے ہیں جاکہ برونی پروائنٹس پر 6000 کلو گرام اتھیار اٹھائے جا سکتے ہیں اس تیارے پر بیہ وقت 6 دور مار فضاء سے فضاء میں مار کرنے والے مزائل بھی لگائے جا سکتے ہیں اس تیارے میں جدید تین ریڈار بھی نصب ہیں جن کی رینج تقریباً 100 سے 200 کلمٹر ہے اس وقت دس یہ جو تیارہ ہے وہ ایک ہی وقت میں دس ٹارکٹ کو بھی ٹریک کر سکتا ہے امریکہ اور یورپ چین کی سٹرٹس لائی ہے تو بہتر ہی وقت میں تیزی سے اور بہتری اور ترقی سے بہت تانگ ہیں کیونکہ امریکی چین کی جو ہے اس تیزی سے ترقی کرتے ہوئے کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے یعنی ان کو خیال میں نہیں تھا کہ امریکہ اور امریکی یہ سوچ نہیں سکتے تھے یہ کہنا چاہیے کہ چین اس تیزی سے اس معاملے میں ترقی کر جائے گا ان کے نزدیک چین کی سٹرٹ ٹیکنالوجی اور الیکٹرونک وارفئر ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس قدر کامیاب نہیں ہے اور نہ ہی چین مستقبل میں کوئی بہت بڑے تیارہ بردہ جہاز جو ہے وہ کھڑے کر سکتا ہے لیکن چین نے اپنی ٹیکنالوجی اور مینہ سے یہ ثابت کیا کہ جو امریکہ ہے اس کی ساری باتیں اگرد ہوئی ہیں انہوں نے سٹرٹ ٹیکنالوجی کامیابی سے بنائی الیکٹرونک وارفئر میں جے سکشین دیاری کی ٹیکنالوجی کو سامنے لا کر ساری دنیا کو خوش کروا دیا ایک دو اور پھر تیسرا تیارہ بردہ جہاز کا بنا کر سمندروں میں لاکہ کھڑا کر دیا اور اس کے مضبوط ٹیکنالوجی لیے یہ امریکہ اور یورپے ثابت کر دیا کہ چین اب بہت جا رہنا رویے میں ہے اور وہ کامیابی سے ریزنٹ حاصل کرنے میں بہت آگے جا چکا ہے اور یہ امریکہ کے لیے بڑھتی ہوئی پریشانی ہے کیونکہ یورپ میں بڑھتے ہوئے دباؤ اور تائیوان کے مسئلے پر بہت سے معاملات جنگ کو ہوا دے رہے ہیں اور چین جو ہے وہ بہت بہتر طریقے سے اب جنگ لڑنے کے لیے سٹریجیکلی تیار کھڑا سٹریجیکلی تیار کھڑا